السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس دیر سٹوڈنٹس آپ سے روز مرہ کی زندگی میں مختلف طرح کے سوالات کیا جاتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں چالیس ایسے سوالات کی جو آپ سے روز مرہ کی زندگی میں پوچھے جاتے ہیں ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان سوالات کے آپ جواب کتنے دے سکتے ہیں اور آپ کس طرح دے سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان سوالات کے جوابات کیسے اچھی طرح سے دے سکتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ یہ لیکچر اینڈ تک دیکھنا ہے دوستو اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں ریڈ بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن فوراں سے مل جائے دوستو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے لائک اور قومت کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں سٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے چالیس عام سوالات ہیں جو آپ سے کیا جاتے ہیں اور آپ کس طرح ان چالیس سوالات کے جوابات اچھی طرح دے سکتے ہیں دوستو آپ نے میرے ساتھ یہ لیکچر آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ سے روز مرہ زندگی میں اکثر پوچھے جاتے ہیں تو کس طرح آپ ان سوالات کا اچھے سے جواب دے سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں سیکھنے جا رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے سب سے پہلے کوئسٹن سے آپ کیا کرتے ہیں اس سوال کا جواب آپ مختلف طرح سے دے سکتے ہیں اگر آپ اپنا بیزنس خود رن کر رہے ہیں آپ کا اپنا بیزنس ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوستو اس سوال کے مختلف طرح سے جواب دیے جا سکتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ اس سوال کے جواب میں وہ بتا سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں آپ نے کہ آپ شادی شدہ ہیں اس سوال کے آپ کو جس طرح جوابات دیں گے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ یہ والا جواب دیں گے اگر کوئی عورت طلاق یافتا ہے تو اس کے جواب میں عورت کچھ اس طرح بولے گی مجھے طلاق ہو گئی ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ جواب اس طرح دے گا میں ابھی تک سنگل ہوں آپ انگلیش کیوں بڑھ رہے ہیں دوستو آپ نے اپنے مطابق بتانا ہے کہ آپ انگلیش کیوں بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے جوابات آپ کی سر دے سکتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں فر ورک آئیم سٹاڈی انگلیش فر ورک میں کام کے لئے انگلیش پڑھ رہا ہوں مجھے نیو لینگویجز سیکھنا اچھا لگتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں انگلیش میں پڑھنے کا پلان کر رہا ہوں یا میں سوچ رہا ہوں اگر آپ انگلیش جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو انگلیش آنا بہت ضروری ہے دوستو آپ اس سوال کے جوابات اس طرح دے سکتے ہیں انگلیش آپ نے کہاں سے سیکھی دوستو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے انگلیش کہاں سے سیکھی تو آپ اپنے مطابق اس سوال کے جواب دے سکتے ہیں میں نے تین سال کلاسز لی ہیں یا اگر آپ نے اپنے ٹیچر سے انگلیش سیکھی ہے تو آپ اس سوال کا جواب کچھ اس طرح دیں گے میرے ٹیچر نے مجھے انگلیش سکھائی ہے آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں میں نیوز پیپر پڑھتا ہوں اگر کسی کے پاس فری ٹائم نہیں ہے تو وہ اس طرح بولے گا میرے پاس فارغ وقت بلکل بھی نہیں ہے میں گیمز کھیلتا ہوں دوستو ہر ایک ہی اپنی اپنی چوائسز ہوتی ہیں کچھ لوگ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کچھ کرنا پسند کرتے ہیں آپ اس سوال کے جواب میں کچھ بھی بول سکتے ہیں وقت کیا ہوا ہے دس بجے ہیں آپ کو اگزیکٹ پتا نہیں ہے آپ آگے والوں کی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنا فون چیک کر کے آپ کو ٹائم بتاتا ہوں تو آپ اس طرح مولیں گے مجھے اپنا فون چیک کرنے دے اگر آپ کو ٹائم کا نہیں بتا تو آپ اس طرح مولیں گے مجھے ٹائم کا نہیں بتا کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے اگر آپ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہیں شکریہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ بولیں گے جی مجھے مدد کی ضرورت ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت ہے یا سیمپلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سیمپلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سیمپلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سب کیسا چل رہا ہے دوستو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے تو اس کے جوابات آپ کچھ اس طرح دے سکتے ہیں فائن how are things with you ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے حالات کیسے ہیں یا آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں well not bad مطلب کیا ہے کہ حالات اتنے بھی بورے نہیں ہیں بس ٹھیک ہیں بورے نہیں ہیں do you really want to know یہ والا جواب آپ اس وقت دیں گے جب آپ کی کوئی سیریس سیچویشن ہو اور آپ آگے والے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ واقعی میرے اس حالت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ یہ بولیں گے do you really want to know کہ تم واقعی میرے اس حالت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو I hope you have got it how are you feeling کیسے محسوس کر رہے ہو اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے I'm alright میں ٹھیک ہوں اگر آپ پریشان ہیں تھوڑے سے تو آپ بولیں گے a little depressed پریشان ہوں اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں زبردست محسوس کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے really awful میں بہت زبردست محسوس کر رہا ہوں how was your day دن کیسے رہا آپ کا اگر اچھا رہا ہے تو آپ بولیں گے really good اگر بیزی رہا ہے تو آپ بولیں گے it was quite busy آپ اس کے جگہ پہ یہ بھی بول سکتے ہیں it was quite hectic day hectic کمانا ہوتا ہے بہت زیادہ بیزی تو بیزی کی جگہ پہ آپ hectic بھی use کر سکتے ہیں the day was quite busy دن بہت زیادہ مسروف تھا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں the day was great اگر دن بہت اچھا تھا آپ کہہ سکتے ہیں the day was great دن اچھا تھا اگر دن بہت زیادہ شاندار ہے تو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں the day was really awesome دوستو اس سوال کے آپ مختلف طرح کے جوابات دے سکتے ہیں how was the party last night party تھی تو ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کی party کیسے رہی اگر party اچھیا تو آپ بولیں گے it was a good time لیکن اگر party boring تھی کچھ entertaining نہیں تھا تو آپ بولیں گے boring i couldn't wait to get out of there آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں there was hardly anybody there اگر party میں چاند لوگ تھے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ party میں چاند لوگ تھے مطلب آپ کو مزہ نہیں آیا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ party شاندار تھی تو آپ اس طرح بولیں گے the party was really awesome fabulous you can give any answer you want can you give me a hand please دوستو give me a hand کمانا ہوتا ہے مدد کرنا کیا میری مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بولیں گے of course بلا شبہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تھوڑا سا انتظار کریں تو آپ بولیں گے sure just a second please اگر آپ بیزی ہیں آپ help نہیں کر سکتے تو آپ بولیں گے sorry i'm a bit busy at the moment what have you been up to lately دوستو اگر آپ نے کسی کو ایک گھنٹہ یا آدھے گھنٹے سے نہیں دیکھا تو آپ اسے بولیں گے کہ آپ کیا کرتے رہے ہو تو اس کا جواب وہ کچھ اس سراتے دے گا i have been working a lot میں کام کرتا رہا ہوں اگر آپ کچھ نہیں کرتے رہے مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ خاص نہیں تو آپ بولیں گے nothing much i have been taking it easy مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے ہی easy رہے ہیں what's a matter کیا مسئلہ ہے i'm not feeling so good آپ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ میں اچھا محسوس نہیں کر رہا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں nothing i'm fine کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں اس طرح کے جواب بھی دیا جاتا ہے oh i'm just having a difficult day اگر آپ کو لگتا ہے کہ دن آپ کا بڑا ہی مشکل گزر رہا ہے تو آپ یہ والا جواب بھی دے سکتے ہیں کہ دن میرا بہت مشکل گزر رہا ہے what would you like to drink آپ کیا پینہ پسند کریں گے اگر آپ چائے پینہ پسند کریں گے تو آپ بولیں گے just tea for me اگر آپ کچھ نہیں لینا چاہتے تو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں nothing for me thanks اگر آپ کو پانی کا گلاس چاہیے تو آپ بولیں گے i would like to have a glass of water so جو چیز آپ کو چاہیے آپ اسی کے مطابق اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں are you ready to order اگر آپ ریسٹور میں گئے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ order کرنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں تو آپ بولیں گے yes i'm ready to order اگر آپ تیار نہیں ہیں آپ تھوڑا سا time لینا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح بولیں گے not quite i think we need a little more time آپ یہ والے جواب بھی دے سکتے ہیں what are the specials today آج کیا خاص بنا ہوا ہے is everything okay کیا سب ٹھیک ہے yes everything is fine thanks جیس سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے شکریہ دوستو یہ کچھ سوالات آپ سے اس وقت پوچھے جائیں گے جب آپ کسی ریسٹورن میں کھانا کھا رہے ہوں گے تو ان کے جوابات آپ کچھ اس طرح دیں گے yes everything is fine thanks آپ یہ کہہ سکتے ہیں could we have some more water please کیا ہمیں کچھ تھوڑا سور پانی مل سکتا ہے اگر آپ کھانے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے تو آپ بولیں گے it's all delicious سب کچھ مزیدار ہے can i get you anything else waiter آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے لئے کچھ اور لے کر آؤں اگر آپ کو کافی چاہیے تو آپ بولیں گے two hot کافی پلیز اگر آپ کو کچھ نہیں چاہیے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس آپ سب کچھ ختم کرنے والے ہیں تو آپ یہ والا فکرہ بھی use کر سکتے ہیں no thanks i think we are just about done یا اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں well i will have a slice of apple pie کچھ بھی آپ کو چاہیے اس سوال کے جواب میں آپ بول سکتے ہیں what's a weather like موسم کیسا ہے اگر موسم اچھا ہے تو آپ بولیں گے it is a nice weather اگر موسم اچھا نہیں ہے تو آپ کیسے بولیں گے it is not good اگر تو بارش ہو رہی ہے جس طرح آج کل بارشی ہو رہی ہیں تو آپ بولیں گے the weather is rainy اس جواب کو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں it is rainy weather nowadays آج کل بارش والا موسم ہے what line of work are you in آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں i work in sales میں خرید و فروق میں کام کرتا ہوں i work in accounting میں accounting میں کام کرتا ہوں یا i work in management یہ والے سوال آپ اس وقت کسی سے پوچھیں گے جب آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سارے جوابات دے سکتے ہیں who do you live with آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں i live with my family میں اپنے فیملی کے ساتھ رہتا ہوں i live with my friends میں اپنے فرینز کے ساتھ رہتا ہوں اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو آپ بولیں گے i don't live with anyone what are you going to do today آج آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر تو آپ کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں تو آپ بولیں گے nothing special اگر آپ انکل کو ملنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے well i'm thinking of wasting my uncle اگر آپ گیمز کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے i'm going to play games today آج میں گیم کھیلنے جا رہا ہوں where would you like to go آپ کہاں جانا چاہیں گے well i would like to go to market میں market جانا چاہوں گا اگر آپ کہیں نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے no i don't want to go anywhere اگر آپ office جانا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے i would like to go to my office دوستو آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں آپ اسی situation کے مطابق اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں what's on your mind دوستو جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے سین میں کیا چل رہا ہے تو آپ اس سوال کا جواب کچھ ہی سر نہ دے سکتے ہیں nothing special میرے mind میں کچھ خاص نہیں چل رہا اگر آپ اپنی salary کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ بولیں گے i'm just thinking about my salary اگر آپ کے mind میں کچھ نہیں چل رہا تو آپ بولیں گے there is nothing on my mind at the moment میرے mind میں کچھ نہیں چل رہا can i try it on اگر آپ نے کوئی چیز خریدی تو آپ اس کو check کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والے سوال کر سکتے ہیں اور آگے سے آپ کو جوابات کیا ملیں گے ذرا یہ بھی دیکھ لیں sure the changing room is over there changing room وہاں پر ہے آپ وہاں جا کر check کر سکتے ہیں sorry sir but you can not try it on sorry آپ اس کو check نہیں کر سکتے ہیں ہماری police ہی نہیں ہے یا اس سوال کے جواب آپ کو اس طرح بھی مل سکتا ہے it is not allowed to try the stuff before buying خریدنے سے پہلے آپ کسی بھی stuff کو check نہیں کر سکتے ہیں what size do you take آپ کون سے size لیتی ہیں جو تک خریدنے جا رہے ہیں یا کچھ بھی چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ سے size کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس سوال کے آپ کچھ اس طرح جوابات دے سکتے ہیں I take in larger size یا I want to have a little size اگر آپ کو sure نہیں ہے تو آپ بولیں گے I'm not sure about it how much does it cost اس کی کیا قیمت ہے جوابات کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہم اس نہیں لگائیں گے بلکہ ہم بولیں گے this shirt cost one dollar یا اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں it does cost you ten dollar it cost five dollar تو دوستو یہ تمام جوابات ہیں جو آپ اس سوال کے جواب میں دے سکتے ہیں how does it taste کچھ کھا رہے ہیں آپ تو آپ سے اس کا ذائقہ پوچھا جا رہا ہے یہ جوابات کچھ آپ اس طرح دے سکتے ہیں it's really delicious یہ مزہدار ہے it's just good اگر مزہدار نہیں ہے صرف گزار ہے تو آپ بولیں گے it's just good اگر بالکل مزہدار نہیں ہے تو آپ بولیں گے it's not very tasty are you here with anybody کہ آپ یہاں کسی کے ساتھ ہیں yes I am جی میں یہاں کسی کے ساتھ ہوں no I'm alone here نہیں میں یہاں کسی کے ساتھ نہیں ہوں اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں تو آپ بولیں گے yes I am here with my parents I am here with my friends اب کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں where did you go تم کہاں گئے تھے well I want to see my friend میں اپنے دوست سے ملنے گیا تھا اگر آپ کہیں نہیں گئے تو آپ بولیں گے no where I was here میں کہیں نہیں گیا میں تو یہ ہی تھا actually I want to buy something دراصل میں کچھ خرید رہے گیا تھا how long does it take to go there یہ والا فکرہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر کتنا ٹائم لگتا ہے تو اس سوال کے جوابات ملحظہ فرمائیے it takes 10 minutes only it doesn't take longer سیادہ ٹائم نہیں لگتا it takes an hour to go there ایک گھنٹہ لگتا ہے دوسرے جو بھی ٹائم لگتا ہے آپ یہاں پر mention کر سکتے ہیں what do you like to do on weekends weekend پر آپ کو کیا کرنا اچھا لگتا ہے well I like to visit park on weekend weekend پر مجھے park visit کرنا اچھا لگتا ہے I like to stay at my home مجھے اپنے گھر پر رہنا اچھا لگتا ہے I like to go outside and play with my friends مجھے باہر جانا اچھا لگتا ہے اور friends کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے دوسرے جو بھی آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے آپ اس سوال کے جواب میں بول سکتے ہیں what does she look like وہ کیسے دیکھتی ہے she looks very pretty وہ بہت زیادہ پیاری ہے not much good کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے she's tall and slim with blonde hair آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کوئی شخص کس طرح دیکھتا ہے تو آپ ان میں سے کوئی ایک فکرہ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ خود سے بھی کوئی فکرہ use کر سکتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آگے والا شخص کس طرح دیکھتا ہے what's it about یہ کس بارے میں ہیں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات چل رہی ہے تو یہ کس بارے میں ہیں اس کے جوابات کچھ اس رہا ہوں گے it's about a young girl who has many adventures یہ ایک لڑکی کے بارے میں ہے جس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں not quite important one یہ کوئی خاص بات نہیں ہے well it's about an honest person یہ جو بھی بات چل رہی ہے یہ ایک اماندار شخص کے بارے میں ہے it's about our government یہ ہمارے گورمنٹ کے بارے میں ہے جس طرح کی بات چل رہی ہوگی آپ اسی کے مطابق بتا سکتے ہیں did you talk to him کیا تم نے اسے بات کی not yet ابھی تک نہیں کی sooner I will talk to him بہت جلدی میں اسے بات کروں گا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اسے بات کریں گے تو آپ بولیں گے well I'm actually thinking to talk to him why did you leave early آپ جلدی کیوں چلے گئے because I had something important to do کیونکہ مجھے کچھ important کام کرنا تھا اس لیے میں جلدی چلا گیا no not that much earlier میں زیادہ جلدی نہیں گیا actually I had to attend an urgent meeting میں جلدی اس لیے چلا گیا کیونکہ مجھے کوئی urgent meeting attend کرنا تھی how was it یہ کیسا تھا آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کوئی incidents کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو جوابات کچھ اس طرح ملیں گے it was very interesting یہ بہت مزیدار تھا not that much good کیونکہ زیادہ اچھا نہیں تھا اگر great تھا تو آپ بولیں گے it was really great یہ بہت زیادہ اچھا تھا how would you like to pay آپ کیسے پی کرنا چاہیں گے I would like to pay by cash میں cash کے ذریعے پی کرنا چاہوں گا اگر آپ credit card کے ذریعے پی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے I would like to pay by credit card میں credit card کے ذریعے یہ ساری amount پی کرنا چاہوں گا did you see him کیا تم نے اسے دیکھا not yet ابھی تک میں نے اسے نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ بولیں گے yes I saw him at the mall yesterday کل میں نے اسے mall میں دیکھا تھا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا تو آپ بولیں گے actually I couldn't see him anywhere پر صلی اللہ میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا is it okay کیا یہ ٹھیک ہے اگر آپ meetingや arrangement کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کچھ اس طرح پوچھیں گے is it okay اگر اس کو اچھا لگا تو آپ بولے گا yes اگر اس کو زیادہ اچھا نہیں لگا تو وہ بولے گا not quite okay کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو بولے گا yes everything is okay سب چیزیں ٹھیک ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ important lecture یہی پہ ختم ہوتا ہے I hope کہ آپ نے 40 important سوالات اور ان کے جوابات سیکھ لی ہوں گے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان سوالات کے جوابات اچھی طرح دیں تو آپ اس ویڈیو کی اچھی طرح practice ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو سوالات کے جواب دینے میں کوئی مسئلہ پیشنا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو like ضرور کیجئے گا اور comment کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کونسے سوالات زیادہ اچھے لگی ہیں ایک دفعہ پھر ہم آپ سے request کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اور ساتھ میں red button کو ضرور دبا دیجئے گا دوستو اگر آپ اس سبق کی PDF download کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو link description میں مل جائے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ